بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ اچھا بچو آج ہم کریں گے 1.24 ایکسرسائز 1.24 24 بھی ایکسرسائز کرنی ہے پہلے چپٹر کی اور اس میں جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہے وراست کے مطلق انہیریٹنز انگلیش میں انہیریٹنز کہتے ہیں اب یہ کیا مطلب ہے مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب بھی دیکھیں کوئی انسان فورت ہو جاتا ہے تو اس انسان کے پاس پہلے سے چیزیں مجود ہوتی ہیں اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کے پاس کوئی زمین جائداد ہوتی ہے ٹھیک ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں تو جو جو چیزیں وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے اب ظاہر ہے ساتھ تو نہیں لے کے جانا نا کبر میں کبر میں تو انسان اکیلا ہی جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتا ہے اب جو پیچھے چھوڑ جاتا ہے جو پیچھے انسان زندہ ہیں انہوں نے پھر وہ چیزیں لے لینی ہوتی ہیں اب وہ چیزیں کون کون لیتا ہے ظاہر ہے کہ اگر ایک بندہ فوتو ہے جو شادی شدہ تھا تو اس کی ایک وائف ہوگی بیگم ہوگی تو اس بیگم کو کچھ حصہ دی آ جاتا ہے اور اس کے جو بچے ہیں ان کو کچھ حصہ دی آ جاتا ہے تو وہ حصہ جو ہے اسلامی رول کیا ہے کس کو کتنے پیسے دینے ہیں ٹھیک ہے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس یہاں اس ایکسرسائز میں ہے اور یہ بڑے مزے کے سوال ہیں کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس بندہ جو فوت ہوئے اس کے کفن دفن کے احراجات کرنے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو فوت ہو گیا تو اس کے جو کفن کے احراجات ہیں کفن لانا ہے باقی چیزیں ہیں تو اس پہ جو خرچہ آئے گا وہ خرچہ ہم نے اس کے ان پیسے جو وہ چھوڑ کے گیا اس میں سے ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے اور ایک یہ جو کرز ہوتا ہے کیونکہ کرز جو بندہ چھوڑ گیا ہے کرز لیا ہوتا تو اس کے جو پیسے ہیں ان میں سے کرز بھی ادا کرنا ہے کرز سب سے پہلے ہے تو کرز بھی ادا کرنا ہے کفن دفن کے احراجات بھی ادا کرنا ہے پھر جو پیسے بچیں گے ان میں سے کیا کرنا ہے ہم نے پھر اس سے پہلے بیوہ کو دینا ہے اچھا ہے ایک اور کام بھی ہے اگر وہ بندہ وسیعت کر کے جاتا ہے وہ مطلب کہتا ہے نا جی میرے پیسے جو ہیں آپ یہ جو فلاحی ادارہ ہے اس کو آپ دے دیں یتیم ہانے کو پیسے دے دیں یہ کر دیں وہ کر دیں تو اس میں پھر یہ ہے حکم یہ ہے کہ آپ نے ون تھرڈ دینا ہے اگر سارے مثلا میں تیس ہزار روپے باقی وہ چھوڑ کے جاتا ہے ایسے میں میں ایک مسال لیتے ہیں تو اس میں ون تھرڈ کا مطلب ہوتا ہے اس کو تین پر تقسیم کرا لیں تو وہ دس ہزار بنتے ہیں تو وہ جو دس ہزار روپے ہیں نا وہ اس کی وسیعت کے حساب سے جیسے وہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے دے دیں یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں جی میرے سارے پیسے ہی کسی کو دے دیں تو سارے نہیں دے سکتے کیونکہ اسلامی رول یہ ہے کہ وہ اس کے بیوی بچوں کا بھی تو حصہ ہے نا وہ کہاں جائیں گے بچارے تو اس لیے اس کا تیسرا حصہ اس کی وسیعت میں دیتے ہیں اس کے علاوہ نہیں دیتے ہیں باقی جو بچیں گے پھر وہ ظاہر ہے بیوہ اور اس کے جو بچے ہیں ان کو آتے ہیں کئی دفعہ رشتہ داروں کو بھی دینا پڑ جاتا ہے تو زیادہ تر چیزیں یہ آئیں گی کہ بیوہ کو ہم نے کچھ پیسے دینے ہوں گے اور پھر اس کی جو بیٹی بیٹا ہیں ان کو دینے ہوں گے بیوہ کے لیے یہ دو چیزیں ہیں کہ اگر اس کے بچے نہیں ہیں صرف وہ خاتون ہے پیچھے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو اس کو پھر ون اوور فور چوتھائی حصہ فورتھ حصہ وہ دیا جاتا ہے یہ ون اوور فور یہ سوال کرتے ہوئے استعمال ہوگا اور اگر بچے ہیں کوئی نہ کوئی ایک بیٹا دو بیٹی کچھ نہ کچھ ہیں تو پھر ون اوور ایٹ دیتے ہیں ون اوور ایٹ تھوڑے پیسے ہیں ون اوور فور زیادہ ہیں زیادہ کیوں دے رہے ہیں کیونکہ بچے نہیں ہیں ان کو نہیں دینے تو جب بچے ہوں گے تو بچوں کو بھی تو پیسے دینے ہیں تو اس لیے ون اوور ایٹ تھوڑا حصہ دیا جاتا ہے اب یہ ظاہر ہے اس چیزیں آگے ہم کریں گے اور ایک اور آخری بات سن لیں کہ جو بیٹی ہے اس کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے بیٹے کو ڈبل حصہ دیا جاتا ہے بیٹی کو اگر ون پارٹ دے رہے ہیں تو بیٹی کو پھر دو پارٹس دیتے ہیں یہ یاد رکھنے ہیں اور یہ بھی اپنے ذہن میں نہیں لانا کہ یہ کیا نائنصافی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے رول بنایا ہے بیٹی جو ہوتی ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی ہو کے اگلے کے گھر چلی جاتی ہے تو اس لڑکے جس سے شادی ہوئی ہے اس نے وہ کمانے کا اس کے اوپر آتا ہے نا اس نے کمانا ہے اور اس نے لڑکی نے تھوڑی کمانا ہے لڑکی تو کام نہیں کماتی تو لڑکا جو ہوتا ہے اس نے کما کے اپنی فیملی کو چلانا ہوتا ہے اس لیے لڑکے کو زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں اچھا باقی چیزیں اب ظاہر ہے سوال حل کرنے سے سمجھ آنی ہے لیک فورٹی تھوزنڈ جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے بندہ چلا گیا ایز انہیریٹنس ورسے کے طور پہ ترکے کے طور پہ اس کو اردو میں ترکہ کہتے ہیں جو انسان پیچھے چھوڑ جاتا ہے اپنے مرنے کے بعد اب پیچھے وہ کون بچے ہیں چھے اس کی بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں اور یہاں دیکھیں کوئی بیوہ کا ذکر نہیں ہے اس کی جو ویڈو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ شاہر پہلے سے دو بیٹے ہیں ان کو ہم نے شیئر دینا ہے کہ بھئی کس کو کتنا حصہ آئے گا اب کوئی کفن دفن کا کوئی چکر نہیں ہے صرف ان دو لوگوں کو ہم نے حصہ دینا ہے اس کے لیے دیکھیں یہ ہم سٹارٹ کیسے کرتے ہیں ایک طرف آپ ڈاٹر کا ڈی لکھ لیں دوسرے طرف سن کا ایس لکھ لیں پورا پورا بھی لکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈاٹر کو میں نے کہا ایک حصہ دینا ہے بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو ڈبل دینا ہے دیکھیں ٹو لکھ ہے اب پہلے ہمیشہ آپ نے ون ٹو لکھ لینا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ بیٹیاں ہیں کتنی اور بیٹے کتنے ہیں تو بیٹیاں چونکہ چھے ہیں تو آپ نے اس ون کو چھے سے ضرب دلا دینا ہے ضرب ملٹیپلائے کروا لینا ہے اور ادھر بیٹے جو ہیں وہ دو ہیں تو اس ٹو کو آپ نے دو سے ضرب دلا دینا ہے تو جتنے بیٹے ہوں اس کو اتنے سے ضرب جتنی بیٹیاں ہوں اس کو اتنے سے ضرب اب چھے ایک بار چھے دو دو بار چار تو چھے اور چار کی یہ نسبت یا ریشو جو ہے وہ بن جاتی ہے اب ایک عام اس میں کرتے ہیں سم آف ریشوز سم آف ریشوز ملوم کی جاتی ہیں کہ ان دونوں کو جمع کیا جاتا ہے سم کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا اس کو اردو میں ہم پڑھتے تھے نسبتی مجموعہ ٹھیک ہے وہ ہم نے کرنا ہے تو دونوں کو جمع کریں گے ڈاٹر کا حصہ نکالنا تو ڈاٹر کی اپنی ریشو ون ہے یہ چھے نہیں لینی ون کو لینا ہے ٹھیک ہے ون اوپر رکھنا ہے اور ٹوٹل جو دس آیا وہ نیچے یعنی ون اوور ٹین اور ملٹیپلائیڈ بائی کیا ہوگا ضرب کی سے دینی ہے یہ جو اصل رقم تھی دو لاکھ چاریس ازار جو ان میں ڈیوائیڈ کرانی ہے اور اسی طرح سانکار نکال لیں گے سو یہ دیکھیں ڈاٹر کا ہم شیئر نکال رہے ہیں شیئر آف ون ڈاٹر ایک بیٹی کا چھے کی چھے کا ایک اٹھا نہیں نکالنا ایک بیٹی کا نکالیں گے تو پتہ چال جائے گا ہر بیٹی کو اتنے اتنے پیسے دینے ہیں تو شیئر آف ون ڈاٹر تو وہی ڈاٹر کا ون اوپر جیسے میں نے بتایا ٹینر نیچے آئے گا جو سمہ فریشوز آئی ہے اور ضرب ٹو دو چالیس جتنی بھی رقم ہوتی ہے جو پیسے ہم دونوں میں ڈسٹریبیوٹ کروانے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کٹوانا بڑا ایزی ہے یہ دس نیچے ہیں یہ اوپر ہے یہ کٹے گا تقسیم ہوتے ہیں یہ ایک زیرو یہاں سے ایک زیرو ہتم کر دیں تو بس ٹھیک ہے ون ون کا حیر ہوتی ہے تو یہ چوبیس اور یہ تین زیرو چوبیس اور تین زیرو تو چوبیس ہزار ہو جائے گا پتہ چل گیا کہ ایک بیٹی کو ہم نے چوبیس ہزار دینا ہے اب اسی طرح شیئر آف ون سن لکھیں گے اور اب دیکھو اوپر ہم نے دو لکھنا ہے یہاں پہ ہم نے ون لکھا تھا کیونکہ بیٹی ہے بیٹی کا ون ہوتا ہے بیٹے کا دو ہوتا ہے اور نیچے وہی ٹوٹل جو ریشو داس آئی ہے باقی یہ دو سالیس یہ بالکل وہی سارا کچھ لکھ دینا ہے اسی طرح یہ اس کو اس سے زیرو سے زیرو کٹوائیں گے چوبیس ہزار آ جائے گا لیکن اب ساتھ دو بھی ہے تو دو سے ضرب دلائیں گے تو یہ چوبیس دو بار کتنا ہو جائے گا فورٹی ایٹ اٹھالیس تو بیٹی ہر بیٹی کو چوبیس چوبیس ہزار دیں گے اور ہر بیٹے کو ہم نے فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ دینا ہے تو دیکھیں اسے ڈبل آ رہا ہے تو یہ ہمارا پہلا قویسٹن بن جاتا ہے کویسٹن نمبر ٹو دیکھیں اب دیکھیں سارے سوال تقریباً ایسے ہی ملتے جلتے ہونے سوال نمبر دو دیکھیں اللہ دیتا ہے یا پتہ ہی کون ہے اے ڈی ہے ڈائیڈ لیونگ فوت ہو گیا ہے لیو کیا اس نے پیچھے جو چھوڑا ہے کیا ہے اب پراپرٹی آف روپیز یہ کتنے بنتے ہیں آٹھ لاکھ پچاس ہزار بنتے ہیں کیونکہ چار زیروز ہیں آٹھ لاکھ پچاس ہزار کی پراپرٹی وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے اب اس کی بیوہ بھی ہے ٹھیک ہے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے ہر ایک کا شیر بنائیں کفن دفن کا جو انتظام کرنا ہے اس کے حرچہ بید ہے پچاس ہزار کفن دفن کا پچاس ہزار ہے دیکھیں پکائی ہوں گی دو تین ٹھیک ہے تو بہرحال اس پہ بھی حرچہ آج کل ہم نے ڈالاو اب دیکھوں گا تو پراپرٹی ہے ٹھیک ہے لکھ لیا اب سب سے پہلے میں نے بتایا تھا نا بریل ایکسپنس نکال لیں کہ بھئی اور کسی کو کوئی حصہ نہیں دینا پہلے تو یہ جو ادھر حرچہ آیا ہے وہ پیسے تو دینے ہیں جو سامنے پھٹوں والا ہے اور دوسرے جو صفوں والے اور جو بھی حرچے ہیں وہ سارے پچاس ہزار تو وہ پچاس ہزار نکال دینے ہیں دے دینے ہیں تو آٹھ پچاس میں سے پچاس ہزار کو مائنس کریں گے تو جو بقایا ریمیننگ ہے وہ کیا بنے گا آٹھ لاکھ بن جائے گا بڑا سیدھا سیدھا ہے پچاس ہزار مائنس ہو گئے اب اس کے بعد ہم نے شیئر دینا ہے ویڈو کو پہلے بیوہ کو پیسے دے لینے ہیں پھر بیٹا بیٹی پہ آنا ہے بیٹا بیٹی ہمیشہ اینڈ پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈو کا جو شیئر ہے وہ ون ور ایٹ ہون ہے نا کیونکہ بچے ہیں بچے نہ ہوتے تو کتنا دیتے ہیں ون ور فور دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آگے ہم اس کو کریں گے ون ور ایٹ لکھیں گے ملٹیپلائیڈ بائی وہی جو آٹھ لاکھ پیچھے بچ گیا جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کروانا ہے تو آٹھ سے آٹھ کٹ جائے گا ایٹ ون زار ایٹ تو ون کے ساتھ یہ پانچ زیرو لکھیں گے تو یہ کتنا ہو جاتا ہے ایک لاکھ ہو جاتا ہے ون لاکھ تو پیچھے کیا رہ گیا سات لاکھ اب پھر ریمیننگ لکھیں گے ریمیننگ سات لاکھ ہے اب بیٹا بیٹی کی باری آنی ہے تو جب پہلے ہم نے سوال نمبر ون کی ہے بلکل ویسی کرنا ہے ایک طرف سن ہے ایک طرف ڈاٹر ہے سن کے نیچے دو لکھنا ہے ڈاٹر کے نیچے ون لکھنا ہے اور یہاں چونکہ دو بل لڑکے تھے تو اس ٹو کو دو سے ضرب دلائیں گے جیسے قویسن نمبر ون میں کیا تو ٹو ٹوز آر فور بیٹی تو وہی ایک ہے تو ون کا بانی رہنا ہے ٹھیک ہے تو اب فور اور ون آ گیا ان کا ہم نے سم آف ریشوز بنا لینی ہے دونوں کو پلس کرنا ہے فائیو آ جائے گا اب اگلا کام وہی ہے سارا شیئر آف ون ڈاٹر وہی شیئر جو ڈاٹر کا ون ہے وہ اوپر لکھنا ہے سم آف ریشو فائیو نیچے لکھنا ہے ملٹیپلائے ٹیبل پڑھیں فائیو ون ڈاٹر فائیو دو باقی بچہ سات زیرو ٹونٹی ہوا دو پانچ چار بار بیس اور یہ چار زیروز پی سات بچتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک لاکھ چالیس ہزار ایک بیٹی کا بن جاتا ہے اب اسی طرح سے شیئر آف دا سن ہے وہ کیا کریں گے ٹو اوور فائیو سارے میں دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے یہ ون اوور فائیو انٹو سات لاکھ ہے یہ ٹو اوور فائیو انٹو سات لاکھ بس یہ ون کی جگہ ٹو آ جانا ہے یہ فرق یاد رکھنا ہے اب کے بیٹے کو ڈبل دینا ہے ٹو رکھنا ہے تو ٹو اوور فائیو سے کٹوائیں گے تو وہی آنا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار لیکن ساتھ اب یہ ٹو ہے دو سے زرب دلا دیں گے تو دو لاکھ اسی ہزار ہو جائے گا سو یہ ہمارا کوئسٹن نمبر ٹو ہو گیا کوئسٹن نمبر تھری دیکھتے ہیں اکرمز ویلت کتنی ہے جی سات لاکھ اسی ہزار ہے اتنی وہ چھوڑ کے فوت ہو گیا ایک اس کی ویڈو ہے تین اس کے بیٹے ہیں چار بیٹی ہیں فیونیرل کے اوپر ایکسپنس آیا تیس ہزار گفن دفن کا تیس ہزار ہوا ہے اور لون جو اس نے واپس کرنے تھے وہ پچاس ہزار ہے یعنی یہ اس نے وہ جو کرزہ لیا ہوا تھا یہ بھی واپس کرنا ہے تو یہاں سے سٹارٹ لیں گے ٹوٹل پراپرٹی ہماری ہے سات لاکھ اسی ہزار فیونیرل اور لون دونوں کو اکٹھا کر لیں کیونکہ یہ تو پیسے سب سے پہلے دینے ہیں کفن دفن کا اور جو ادھار لیا ہوا ہے وہ دونوں ہمیں بھی واپس کرنے ہیں سب سے پہلے یہ واپس کرنے ہوتے ہیں تو تیس اور پچاس یہ اسی ہزار ہو جاتا ہے اسی ہزار سات لاکھ اسی ہزار میں سے مائنس کر دیں گے دے دیئے تو پیچھے سات لاکھ بچ جاتا ہے ریمیننگ سات لاکھ آگے چلیں گے اب وہی بات ویڈو کو سب سے پہلے دینا ہے ون اوور ایٹ ہی دینا ہے کیونکہ بچے مجود ہیں تو ون اوور ایٹ انٹل سات لاکھ یہ پھر آٹھ سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر آئیں ٹھیک ہے ستر ہے ایٹ ایٹزار سکسٹی فور یہ پہاڑا پڑ کے جیسے عام تقسیم ہوتی ہے کریں یہ ستاسی ہزار پانچ سو بن چاہے گا اب ظاہر یہ تو بیوہ کو دے دیئے نا تو یہ بھی تو مائنس کرنے جو دے دیئے وہ مائنس ہی ہونے ہیں کیونکہ ہم نے تو نکال کے دے دیئے نا تو جو پیچھے بچتا ہے وہ مائنس کرنے سے ہی آنا ہے سو سات لاکھ میں سے ایٹی سیمن تھاؤزنڈ فائیونڈڈ مائنس کریں گے چھے لاکھ بارہ ہزار پانچ سو آئے گا اب بیٹا بیٹی کا وہ چکر آ گیا ایک طرف سن لکھیں گے ایک طرف ڈاٹر لکھیں گے سن کی طرف ٹو ہے ڈاٹر کی طرف ون ہے بیٹے اس نے بتائے تھے تین بیٹے تین ہیں اس کو تین سے زرب دلاتیں گے بیٹیاں چار ہیں اس کو چار سے زرب تو تین دو بار اس نے چھے ہو جانا ہے اور چار ایک بار چار ہو جانا ہے چھے اور چار پھر اس کا جو سام آف ریشو بننی ہے وہ پھر دس ہی آنی ہے دس سے ڈیوائیڈ کرنا بڑا آسان ہے ایک زیرو ایک زیرو کٹوائیں بس تو یہ سکس ون ٹو فائیو زیرو وہ ہم لکھیں گے تو یہ اکسٹھ ہزار دو سو بچاس بنتا ہے شیئر آف دس ہن نکالنا ہے تو ٹو اوبر ٹین نوانٹو یہ پھر زیرو کٹے گا یہ چیز آئی دو سے زرب دلائیں گے ایک لاکھ بائیس ہزار پانچ سو بن جائے گا قیسٹ نیبر فور ہے سیونگ پڑی بھی ہے بینک کے اندر بہتر ہزار روپے ٹھیک ہے بندہ فوت ہو گیا ہے اب اس پیچھے اس کی ایک ویڈو ہے ٹھیک ہے بیوہ ہے ایک بیٹا ہے ون سن این ون ڈاٹر بڑا سیمپل سی چھوٹی سی فیملی ہے ایک بیگم ہے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے بڑا سیمپل سیونگز بہتر ہزار ویڈو کو حصہ دینا ہے ون اوور ایٹ ملٹیپلائیڈ بیٹ وہی ست بہتر ہزار آٹھ سا ڈیوائیڈ کر آئیں گے ایٹ نائن سار سیونٹی ٹو ہوتا ہے سات یہ تین زیرو نو ہزار تو بڑی سیمپل سی بات ہے ویڈو کو کتنا دے دی ہے نائن ہزار نائن ہزار اس میں سے مائنس کرا لگتے ہیں سیونٹی ٹو میں سے تو ریمیننگ لکھیں گے سیونٹی ٹو تھوزنڈ مائنس نائن ہنڈرڈ تو یہ کتنا آ گیا جی سکسٹی ٹو تھوزنڈ تو اب پیچھے بقایا پیسے رہ گئے ہیں ترے سٹھ ہزار اب بیٹا اور ایک بیٹی بیٹے کو دو دینے ہیں بیٹی کو ایک حصہ دینے ہیں سم آف ریشوز دونوں کو پلس کریں گے تین آئے گا بیٹے کا حصہ نکالنا ہے تو دو کیونکہ بیٹے کا ڈبل ہوتا ہے ٹو آور تو یہ ثری جو سم آف ریشو آئی ہے اور سا سکسٹی ٹری تین سے یہ کٹتا ہے ثری ٹو آر سکس ٹری ون آر تھری تو اکیس کے ساتھ تین زیرو اکیس ہزار ضرب دو کریں گے بیالی سہزار فورٹی ٹو تھوزنڈ اور ڈاٹر کا شیئر ون آور تھری ہوتا ہے تو ثری سے کٹا کے وہی اکیس ہزار تو اکیس ہزار آ جانا ہے کیونکہ اس سے آدھا ہونا ہے بیالی سہزار سے آدھا اکیس ہزار ہوتا ہے سو یہ بھی بڑا سمپل سا چھوٹا سا سوال تھا قیسن نمبر فائیو دیکھیں دیکھیں سب میں یہی کچھ ہی ہے فائیو میں ہے جی پراپٹی ہے چھے لاک پچاس ہزار روپے اتنے چھوڑ کے وہ بندہ فوت ہوئے ڈیپٹ لون جو اس نے کرزہ لیا ہے پچاس ہزار روپے ہے دو بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں بلکل وہی اس کام ہے تو چھے لاکھ رہا جائے گا ریمیننگ اب بیٹا بیٹی بیٹے کا بیٹا کا ڈبل بیٹی کا ون بیٹے چونکہ دو ہیں تو دو سہ زرد دلا رہے ہیں بیٹیاں بھی دو ہیں تو دو سہ زرد دلا رہے ہیں تو ونز آر ٹو تو دوز آر فور تو چار اور دو جے آیا ہے ان کا ہم سام آف ریشو کریں گے چھے آئے گا بیٹی کا حصہ ون ور سیکس سارا میں بار بار ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس کو کیسے کرتے ہیں اور یہ چونکہ ایک لاکھ آیا بیٹی کا تو زبانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے کو دو لاکھ دینا ہے ڈبل ہی کرنا ہے نا تو ایک بیٹے کو دو لاکھ ایک بیٹی کو ایک لاکھ question number six ہے یہاں inheritance ہے تین لاکھ تین لاکھ روپے آجی ٹوٹل جو ہم نے بانٹ رہا ہے loan دیا ہوئے اس نے بندے نے اسی ہزار روپے کا وہ ہمیں پہلے واپس کرنا ہے تین لاکھ میں سے اسی نکال دیں تو دو لاکھ بیس ہزار رہ جائے گا اب کیا ہے جی اس کا بیٹا اور بیٹی بیٹے اس کے چار ہیں بیٹیاں تین ہیں ٹھیک ہے تو چار دو بار آٹھ تین ایک بار تین وہی سامہ فریش ہو گیارہ ہو گیا share of daughter one over eleven ٹھیک ہے اسی طرح گیارہ سے گیارہ دو بار بائیس کٹ جاتا ہے بیس ہزار بریں گا share of son two over eleven into یہ یہ پھر کٹ کے بیس ہزار آنا ہے لیکن بیس ہزار کو آپ دو سے ضرب دیں گے تو چالیس ہو جائے گا بالکل وہی pattern ہو گیا نا last والا question دیکھ لیں seven والا کیسے کرنا ہے وہاں اب یہ تھوڑا سا different ہے ہونا اسی طرح یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ اب بندہ فوت نہیں ہوا بیوی فوت ہو گئی ہے wife died بندہ پیچھے مجود ہے تو کیا ہے ایک اس کا بیٹا ہے دو بیٹی ہیں اور بیوی کے پاس اپنے پیسے ہیں اپنے پیسے وہ چھوڑ کے گئی ہے کتنا چھوڑ کے گئی ہے ایک لاکھ اسی ہزار اب کیا ہے کہ یہاں ہم آدمی کو کتنا دیتے ہیں one over four ہوتون جو بیوہ ہوتی ہے بیوہ کو کتنے پیسے دیتے ہیں one over eight یہ یاد رکھنا ہے آٹھما حصہ لیکن جو آدمی کو حصہ مل رہا ہوتا ہے جب بیوہ فوت ہو جاتی ہے اور آدمی کو مل رہا ہے ٹھیک ہے ہتون فوت ہو گئی ہے تو وہ one over four ہے یہ یاد رکھنا ہے یعنی تھوڑے زیادہ پیسے دینے کیونکہ اس نے گھر چلانا ہے تو one over four ساتھ یہ ایک لاکھ اسی ہزار چار پر ڈیوائیڈ کرائیں چار چار بار سولہ دو حاصل گیا بیس چار پانچ بار بیس اور یہ تین زیرو پنتالیس ہزار بن جاتا ہے تو احمد یعنی کہ وہ جو بندہ ہے ہامد اس کا بیوی کا اس کو پنتالیس ہزار دے دیئے تو زیادہ دے دیئے تو ریمیننگ دیکھنا ہے ایک اسی میں سے پنتالیس نکال دیں تو ایک لاکھ پہنتیس ہزار بچتا ہے اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ بیٹا بیٹی کو دینا ہے بیٹے کا ڈبل ہوتا ہے بیٹی کا ون ہے اور بیٹیاں دو ہیں تو اس لیے two ones are two کر لی ہے بیٹا ایک ہی ہے وہی ٹھیک ہے تو sum of ratio دو اور دو چار ہو جائے گا اور پھر شیئرز ہم نکال لیں گے بیٹی کے لیے one over یہ والا sum of ratio اور multiply it by ایک پہنتیس تو چار پہ اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کو اندر رکھنا ہے چار پہ ڈیوائیڈ کریں تینتیس ہزار سات سو پچاس بنے گا اور تینتیس ہزار کو ڈبل کر لیں دو سے زرب دے رہے ہیں تو بیٹے کا شیئر آجے گا ستاسٹھ ہزار بہنت سو ٹھیک ہے جی